اپنا پاکستان چینل کی طرف سے تمام دوستوں کو السلام علیکم دوستو ایک کامیاب شخص ہمیشہ دوسروں کے تجربات سے سیکھتا ہے کسی بھی کامیاب شخص کی زندگی کے واقعات و حالات اس لیے اہم ہوتے ہیں کہ وہ اپنے اندر کئی سالوں کے تجربات کا نچوڑ رکھتے ہیں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسی ہی شخصیت کے بارے میں بتائیں گے جی ہاں میاں محمد منشاہ میاں محمد منشاہ کا شمار امیترین پاکستانیوں میں ہوتا ہے میاں محمد منشاہ پاکستان کے سب سے بڑے سنت گروپ نشات کے مالک ہیں جس کے احساسوں کی قیمت دو کھرب انیس ارب اور پچاس کروڑ روپے بتائی جاتی ہے میاں محمد منشاہ کی سالانہ آمدن تیس ارب روپے ہے میاں محمد منشاہ کون تھے میاں محمد منشاہ نے کس طرح کامیابی کی مرازل تہہ کی آئیے آپ کو بتاتے ہیں آداد و شمار کے مطابق پاکستان کی پانچ امیترین شخصیات میں سے ایک میاں محمد منشاہ یکم دسمبر انیس سنتالیس کو چنیوٹ میں پیدا ہوئے ان کی شادی ایک چنیوٹی خاندان کی سہگل برادری میں ہوئی میاں محمد منشاہ کے والد میاں محمد یاہیا اور ان کے تیم بھائیوں نے مل کر نشات کارپوریشن قائم کی جس کا نام سب سے بڑے بھائی میاں یاکوب کے پوتے نشات کے نام پر رکھا گیا میاں محمد منشاہ اس وقت صرف بائیس سال کے تھے اور باہر بڑھتے تھے جب ان کے والد انتقال کر گئے چونکہ یہ اکلوتے بیٹے تھے اس لیے انہیں پاکستان آ کر والد کا کاروبار سبھالنا پڑا انیس سو انہتر میں نشات گروپ کے حساسے تقسیم ہوئے تو میاں محمد منشاہ نے بڑی مشکل سے اپنے چچاؤں سے نشات مل حاصل کی اس کے حصول کے لیے ان کو اپنے پلے سے بھی پیسے بھرنے پڑے لیکن اس کا فائدہ یہ ہوا کہ وہ اس نقصان سے بچ گئے جو ان کے چچاؤں کو اٹھانا پڑا تقسیم بنگال کی وجہ سے میاں محمد منشاہ نے کامیابی کی منازل کس طرح تہہ کی آئیے بتاتے ہیں میاں محمد منشاہ کے والد میاں محمد یہایہ کلکتہ میں ربرد چمڑے اور سٹاک ایکسٹین کا کام کرتے تھے آزادی کے بعد وہ کراچی منتقل ہو گئے یہاں پر انکم ٹیکس کے ایک بھگالی افسر میاں محمد منشاہ کے والد کے بہت گہرے دوست بن گئے میاں محمد منشاہ آزادی پاکستان سے پہلے کلکتہ میں کاروبار کرتے تھے اور بنگالی زبان سے خوب واقف تھے بنگالی افسر کی دوست کی بدولت میاں محمد یہایہ نے ترقی کی منازل بہت تیزی سے تہہ کی لیکن منشاہ خاندان کی اصل ترقی کا آغاز میاں محمد نواز شریف کے پہلی بار انیس سو نوے میں وزیراسم بننے سے ہوا میاں محمد نواز شریف نے پرائیوٹائزیشن کے تحت بہت سعیداروں کو اپنے ہواریوں کو بیچنا شروع کیا اور یوں منشاہ گروپ انیس سو نوے کے عداد و شمار کے مطابق پانچ کمپنیوں کا مالک بن گیا جس میں مسلم کمرشل بینک یعنی ایم سی بی سرے فہرست ہے انیس سو نوے میں منشاہ گروپ کے احساسوں کی قیمت دو ہزار دو سو اسی ملین روپے تھی ایم سی بی بینک کی خریداری کے بعد منشاہ خاندان نے دن دگنی اور رات چگنی ترقی کی محض دس سالوں میں منشاہ گروپ اکیس کمپنیوں کا مالک ہو گیا سن دو ہزار میں میاں محمد منشاہ کے پاس تقریباً ستائیس ارب روپے مالیت کے احساسے تھے موجودہ عداد و شمار کے مطابق میاں محمد منشاہ پاکستان کے تیسرے امیر ترین شخص ہیں جن کی مجموعی دولت 3.7 بلین ڈالر بتائی جاتی ہے امید ہے دوستو آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اپنا پاکستان آفیشل چینل کو سبسکرائب کریں اور اس طرح کی تمام ویڈیوز سے مستفید ہونے کے لیے بیل آئیکن ضرور دھبائیں